بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل انجوائی انفو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریہ سنگے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں خیر و عباد رکھیں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آواز آج جو میری ویڈیو ہے وہ ہے میکرو سوفٹ آفیس 2016 کے انٹر فیس کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے رائٹ کلک کرنے کے بعد نیو فائل ایک بنانی ہے نیو فائل کے لیے میکرو سوفٹ ورڈ ڈاکومنٹ آپ کو شو ہو رہے اس پر کلک کریں گے جو آپ فائل کا نام رکھیں گے یہی فائل آپ کی اوپن ہونے کے بعد نام شو کرے گا ایک یہ طریقہ ہو گیا دوسرا اگر آپ ونڈو آر کا بٹن پرس کریں ون ورڈ لکھیں یہاں پر تب ہی آپ کا میکرو سوفٹ آفیس ورڈ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کو ہم اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اپشن ہے فائل کی اس فائل کی اپشن کا آپ اکاؤنٹ میں آئیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پرڈیکٹ جس پہ آپ کام کریں وہ ایکٹی ویٹ ہونی چاہیے اور وہ کون سا وزہ ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں میرے پاس پرڈیکٹ انفرمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2016 ہے اور پرڈیکٹ ایکٹی ویٹ ہے سب سے اوپر آپ آپ کو رائٹ سیٹ پہ آپ کو کلوز کی اپشن ہے اس کے ساتھ دی سٹوڈ ڈاؤن کی ہے میریمائز کی ہے اس کے ساتھ ہے ریبن ڈسپلی اپشن نیچے آپ آئیں تو شیئر کی اپشن ہے اور سائن ان کی اپشن ہے یہ ہماری ڈاکومنٹ ون ورڈ جو ہے یہ ڈاکومنٹ نام بتا رہے ہیں اس کے ساتھ اپر آپ آئیں تو آپ کے پاس ریڈو اور انڈو کی اپشن اور فائل سیف کی اپشن ہے نیچے آپ کے پاس پیجز کی اپشن ہے ورڈ کی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس سکرول ڈاؤن کی ہے پیج کو زوم ان اوٹ اس کے ساتھ اپشن ہے زوم ان اور زوم آؤٹ کی اپشن ہے ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ساتھ کیوں آپ کو اپشن ہے ریبن ڈسپلی اپشن اس کا کیا فائدہ ہے اس پہ آپ اگر کلک کریں آپ آٹو ہائٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سبھی اپشن جو ہیں اوپر والی وہ ہائٹ ہوگی ہیں اب یہاں پہ آپ کچھ پی ٹائپ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپشن سبھی ہائٹ ہیں آپ جیسے اوپر لیکھ جائیں گے آپ کو بلو کلر کی ایک لائن نظر آگے اس پہ ڈبا کلک کریں گے تو آپ کے سبھی جو منیویں وہ اوپن ہو جائیں گے دوبارہ آپ پیج پہ کلک کریں گے اپنا یہ جو پیپر ہے آپ کا اس پہ کلک کرتے ہیں تو پھر وہ اوپشن ہائٹ ہو جاتے ہیں اس پہ ڈبا کلک کریں گے دوبارہ کلک کرنے کے بعد دوبارہ شو سیکنڈ اوپشن جو ہیں یہاں پہ شو ٹائپ کی ہے یہاں پہ کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اوپشن جو ہیں یہ اوپن ہو گئی ہے آپ کے ٹائپ لیکن نیچے آپ کی منیو شو نہیں ہو رہی ہے جو ریبن ہے جو چھوٹے چھوٹے یہ ٹوٹل ان کے ڈراب ڈون منیو ہوتی ہیں اس پہ آپ پیج پہ کلک کریں گے پھر ختم ہو جائیں گے آپ اس پہ کلک کریں سب سے نیچے آپ کو بتا رہا ہے پیج کے وان آف وان پیج ہے ایک فائل ہے اس پیج پہ ٹوٹل ورڈ آپ کو بتا رہا ہے کتنے ورڈ لکھیں ہوئے ہیں اس کے ساتھ اوپشن ڈیسٹریلے کیا ہے کچھ آپ سپیلنگ آپ کو اسٹریلے کا بھی پھرتے ہیں اس طرح میں یہاں پہ اس طرح یہ سپیلنگ میں نے لکھے ہیں یا اور کوئی سپیلنگ لکھتے ہیں ان پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کلک کریں تو آپ کو یہاں پہ آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں اس کو آپ چینج کر دیں ساتھ اگر اس کو پلے کر کے لکھیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ سیٹ وہ آپ کو نہیں میرے نام کے سپیلنگ مستیک ہی رہیں گے کیونکہ وہ اس کی ٹائپ کے نہیں ہیں آپ اس کو اگنور کر دیں اس کے ساتھ نیچے لینگویج کی اوپشن ہے لینگویج آپ دیکھیں کہ جو آپ کو میکروسوفٹ آفیس انسٹرال ہونے کے بعد وہی لینگویج آپ کو شو کر رہے گا ایک اور اپشن ہے نیچے اردو پاکستان کی یہ میں نے انسٹرال کیا اس کے اوپر یہ آپ کو بعد میں بتا ہوں گا کہ آپ کس طرح اپنے آفیس کے اندر ہی آپ اردو ٹائپ کر سکتے ہیں جیس طرح کہ میں یہاں پہ اگر لکھتا ہوں یہاں پہ پہلے کلک کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اردو لکھ رہا ہوں یہاں پہ یہ آپ کو میں بعد میں بتا ہوں گا کس طرح آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس سائٹ پہ آئے تو آپ کو read mode کی اوپشن نظر آتی ہے read mode پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں read mode آپ تب use کریں گے جب آپ نے کوئی بہت زیادہ بڑی فائل کو آپ نے read کرنا ہے تب یا آپ کو ایک بوک لکھ رہے ہیں تب اس کو اوپشن کا فائد ہے اس کے ساتھ اوپشن ہے print layout کی print layout وہی ہے جو آپ کا پیپر جو آپ نے پرنٹر سے پرنٹر نکال لے ہیں وہی آپ کے print layout ہے اس کے ساتھ ہے web layout کی اوپشن ہے اس کے ساتھ zoom کی اوپشن ہے zoom کی اوپشن کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کا یا کسی اور بھائی جو use کرتے ہیں ان کے کوئی نظر کا مسئلہ ہے اور font کوئی فائل آپ نے open کی ہے جس طرح کہ میں کچھ text لے لیتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ میں اس کو paste کر لیتا ہوں آپ مجھے یہاں پہ دیکھنے میں کوئی problem ہے اگر نظر کا مسئلہ ہو تو میں کیا کروں گا کہ اگر اس کو phone کا size بڑا کرتا ہوں تب یہ جو file ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ صرف اس کو zoom کر لیں گے جتنا آپ کو چاہیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی file آپ کو پڑھنے میں بہت زیادہ آسان ہے آج کی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو Microsoft Word 2016 کا انٹر فیس بتا دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بسند رہی ہوگی نیکس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ options کے بارے میں guide کیا جائے گا تمام دوستوں سے میری ایک ہی روکیسٹر ہے کہ آپ میری YouTube چینل UI info کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شکریہ اللہ پیس موسیقی